اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اور آج میں لائیوں آپ کے لئے بہت ہی زبرزت سا لنچ یا ڈینر جو بھی آپ سمجھ لیں دال چاول کچومر اچار اور اس کے ساتھ پاپڑ تو اب ہم اس ریسیپ کو سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے میں نے لیا ہے ایک کب مصر کی دال لالولی اور آدھا کب مون کی دال دھولی ان دونوں دالوں کو ہم ایک دیکچی میں نکال لیں گے اب ان دونوں دالوں کو دیکچی میں ڈال کے پانچ سے اچھے طرح دھویں تاکہ اوپر جو اس کی کوئی مٹی بغیرے لگی ہو تو وہ اچھے طرح سے نکل جائے دو تین پانی سے دھونا اس کو ضروری ہے ایک دفعہ دھولیا اب میں دوبارہ اس کو دھونگی دھولنے کے بعد اس کو ہم چلا دیں گے چولے پر اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں پسی ہوئی لال مرچ ہاپ ٹی سپون پسی ہوئی حلدی ہاپ ٹی سپون نمک ابھی نہیں ڈالیں گے ہم کیونکہ نمک ڈالنے سے دال اکثر گلتی نہیں ہے جب گل جائے گی اس کے بعد ہم نمک ڈالیں گے اس میں ڈھک دیں گے ہم اس کو اب ہم جو ہے اس کے آنچ درمیانی کر دیں گے دوسری پتیلے میں ملوں گی دیڑھ کپ چاول باسمتی اور اس کے بعد ہم اس کو دھولیں گے باسمتی چاول کو دھونے کے بعد آدھے گھنٹے تک بھگونا لازمی ہے اس چاول کو بھی ہم دو تین پانی سے دھونگے تاکہ اچھے طرح سے اس کی مٹی نکل جائے اس کے بعد ہم اس کو بھگونے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے بھگونا لازمی ہے اس کو ابھی چاول اچھی طرح دھول گئے ہیں یہ دیکھیں میں نے دیکھ لیا اچھے طرح دھول گئے ہیں کچھ رہا نہیں اس میں گندگی آدھے گھنٹے کے لیے میں اس کو ڈک کے رکھ دوں گے آدھے گھنٹہ ہونے کے بعد میں چاول چڑھا دوں گی ڈیڑھ کپ چاول کے لیے تقریباً تین گلاس پانی ڈالا ہے ایک ٹیبل سپن بھر کے نمک چاول بوائل ہونے لگے اچھے سے پک چکے ہیں تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ تین کنی چاول اگر ابل جائے گا تو پھر میں اس کو پسا دوں گے اس کو پسانے کے بعد دوبارہ دیکھچی میں ڈالیں گے اور دم پر رکھ دیں گے چاولوں کو چاروں طرف سے آپ برابر کر لیں تاکہ پکنے کے بعد خوبصورت بھی لگیں یہ چاول چاروں طرف سے برابر کر لیے میں نے اب اس کو میں ڈک دوں گے اور بلکل دم کی آنچ پر اس کو پندہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دوسری طرف میں نے دیکھچی کھولی اپنی ڈال کی اور یہ ڈال گل گئی ہے حالکہ بہت سے لوگوں کی ڈال گلتی نہیں ہے لیکن یہ گل چکی ہے ٹھیک ہے خوب اچھی طرح سے میں اس کو لکڑی کی چمچے سے گھوٹا لگا دوں گی مشین میں چلانے کے ضرورت نہیں یہ ڈالیں اتنی آسانی سے گل جاتی ہیں کہ ان کو گھوٹا دو چا دفعہ لگائیں تو یہ گھٹ جاتی ہے اس کے بعد میں اس میں تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی لال لوں گی اور ساتھ پکنے دوں گی تاکہ پانی اور ڈال ایک جیسا ہو جائے خوب اچھی طرح سے چلا دیں اب اس کے علاوہ کوئی مسائلہ کی اس میں ضرورت نہیں ہے یہ چاروں طرف سے میں نے اس کو ایک کر لیا ڈال کو اب اس میں جوش آگیا ہے خوب پکنے لگی ہے پندہ سے بیس منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں اس کو اور اس کے بعد ہم اس ڈال کی دیکچی کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں گے ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں ڈال دیا ہے نمک ڈال ہو گئی ہے تیار اب اس کا تڑکہ لگانے کے لئے ہم لیں گے ایک چھوٹی سی کڑھائی اس میں میں ڈالیں گے آئل آئل میں تڑکہ لگانے سے پہلے میں پاپڑ تلوں گی تاکہ ایک ہی تیل میں دو طرح کے کام ہو جائیں کوئی سبھی پاپڑ لے سکتے ہیں آپ اپنی پسند سے دال کا پاپڑ چاول کا پاپڑ دال کے ساتھ بہت ہی مزہ دیتا ہے تین چار خزم کے پاپڑ میں تل کے ایک طرف رکھ دوں گی اب اس بگھار کے تیل میں میں پیاز ڈالوں گی ایک چھوٹی پیاز میں نے کٹ کے ڈالی ہے تھوڑا سے تلنے کے بعد یہ دیکھیں آج بہت تیز نہ رکھئے نہ ہلکی ہو کہ بس پیاز ہو جائے چاندوں طرح سے پیاز لال ہونے شروع ہو گئی اب اس میں ڈالنے میں لسن کٹا ہوا دو تین جوے لسن لے لیا ہے ایک انچ کا درک کا ٹکڑا لمبائی میں کٹ لیا ہے اب ان تینوں چیزوں کو میں پکنے دوں گی اتنا پکائیں گے تھوڑی دیر اس کو کہ ان تینوں کی خوشبو اٹھنے لگے اور کلر بھی بدل جائے اس کا یہ کلر بدلتے ہی ہیں بہت ہی خوبصورت خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے اب اس میں ڈالوں گی سابوس لال مرچیں چھے ساتھ سابوس لال مرچیں ڈال دیں اس میں اور آدھا چائے کا چمچہ زیرہ اب ہم اس کو مکس کر لیں گے زیرہ اور سابوس لال مرچ کے ساتھ پیاز کا تڑکہ تگیاری پر ہے اس میں ڈالنے کے ہری مرچیں اب یہ خوبی زبردست ساتھ تگیار ہو رہا ہے ایک ٹیبل سپون کے خریب ٹیمانٹر کٹا ہوا ڈال دیں گے سب کو ایک ساتھ پکنے دیں گے صرف آدھے منٹ اس سے زیادہ نہیں پکائیے گا منہ بغہر آپ کو خراب ہو جائے گا بس یہ بغہر اب ہمارا ریڈی ہے اس کے بعد ہم اس کو اٹھائیں گے اور پھر اپنی ڈال میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب تھوڑا بغہر لگا رہ گیا ہے کڑائی میں تو ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے تھوڑی سی ڈال لے کے دوبارہ کڑائی میں ڈالیں گے اور اس کو باپس ڈال کے اندر انڈیل دیں گے یہ ہے ہماری نانی دادی کا طریقہ اور اس سے ڈال بہت ہی اچھی مزہ دے گی اس کے علاوہ اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون کے قریب ہرہ دھنیا اب ڈال تیار ہے کسی مزید مسالے کی اب ہم اس میں ضرورت نہیں ہے اب ہم چاول چیک کر لیں گے چاول دیکھیں دم پہ آگئے ہیں چاولوں کو ہلکا سے چلا دیں تاکہ جڑنے نہ پائیں اور پھریرے پھریرے الگ الگ ہو جائیں اس کو دوبارہ ڈھک کر لگا لیں اب چھوٹی پیالی لیں گے اس میں ایک چھوٹا پیاز درمیانہ کاٹ کے اس میں ٹیماتر ڈالیں گے اور ہرہ دھنیا ڈالیں گے تھوڑی سی خاری مرچے ڈالیں گے بہت ہی زبردہ چھوٹا سا کچومر تیار ہو رہا ہے ہمارا آدھا لیمو اس میں چھڑک دیں گے اور دو تین چھوٹکی نمک دو تین چھوٹکی نمک ڈال کے اس کچومر کا ہم ٹوس کر لیں گے کچومر ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم نکالیں گے پلیٹ میں چامل اور یہ ریسپی آپ دیکھیں اور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائی گا آپ کو آج کا میرا یہ لنچ منیو کیسے لگا اس کے ساتھ میں نے یہ لگ دیا ہے اچھا اگر میری ریسپی پسند آئی ہے تو مجھے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور انتظار کیجئے میری اگلی ریسپی کا اللہ حافظ شکریہ